28 مئی 1998 میں پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم اور بڑا دن بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے مقابلے پہ پاکستان نے جوابی طور پہ ایٹمی دھماکے کیے جو کہ 28 مئی 1998 کو اس وقت کے وزیراعظم جناب نواز شریف صاحب نے یہ بہت اہم اور ایک بہت مشکل فیصلہ کیا کہ پاکستان دنیا کی ساتھوی ایٹمی طاقت اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے یقین ہے کہ اس دور میں اس وقت میں پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا پاکستان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا کہ پاکستان ایٹمی دھماکے کرے انٹرنیشنل قوتیں اور یورپین یونین اس کے علاوہ اقوام مدہیدہ کے جانب سے بہت سا پریشر تھا کہ پاکستان یہ ایٹمی دھماکے نہ کرے اگر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے جواب میں پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا لیکن اس وقت کے وزیراعظم جناب نوازشف صاحب نے ایک بہت کڑا اور ایک مشکل فیصلہ کیا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہے اور یہ دھماکے کر کے چھوڑنا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے ظاہری بات ہے جو علاقہ چوس کیا گیا وہ چاغی کا ایک چٹیل میدان تھا پہاڑ تھے جہاں پہ یہ دھماکے ہوئے اور پھر اس دن کو یوم تقبیل کے حوالے سے بنایا جاتا ہے اور پاکستانیوں نے جس دن یہ دھماکے ہوئے نہ صرف پاکستانیوں نے بلکہ پورے عالم اسلام میں تمام اسلام مالک نے اس کا جشن کیا خوشیہ منائی کہ دنیا کے نقشے کے اوپر ایک ایسا اسلام مالک جو ایٹمی طاقت بنا ہے پہلا اسلام مالک وہ ہے پاکستان اس کا آغاز آپ سب جانتے ہیں ایٹمی قوت بنانے کے لیے جو قوتیں شامل تھیں ان میں جو بڑے نام اور سب سے سے ریفرس پہ ایک نام جو کہ زلفکار علی بھٹو صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا جب بھارت نے ایٹمی قوت بننے کا فیصلہ کیا اور کچھ ایٹمی دھماکے پہلا ایٹمی دھماکہ بھارت نے انیس سو چوہتر میں کیا اس کے جواب میں جب زلفکار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم گھاز کھا لیں گے لیکن پاکستان کو ایٹمی قوت بنائیں گے پھر اس کے بعد ایٹمی قوت بنانے کے لیے پاکستان نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا زلفکار علی بھٹو صاحب کی قیادت میں پاکستان نے فرانس کے ساتھ ایک مائدہ کیا جس میں ایٹمی طاقت کے حوالے سے ری پروسرسنگ یونٹ جو کہ فرانس کی گورنمنٹ اور پاکستان کی مابین وہ مائدہ ہوا اچھا پھر اس دوران بہت سے ایسے مائدہ ہوئے کیونکہ ایک ایٹمی قوت بننا تھا آئیٹم بم بنانا تھا تو اس حوالے سے بہت سے ایسی تیکنالوجی ہے بہت سے ایسی چیزیں تھیں جو دیفرنٹ ملکوں سے ایمپورٹ کرنی تھی اور بہت سے ایسے کام تھے جو کہ آپ سب نے دیکھا تقریباً 1973 میں اس کا آواز ہوتا ہے اور 1998 میں ایٹمی طاقت یعنی کہ پاکستان دنیا کے نقشے میں وبرتا ہے اور اپنی قوت ظاہر کرتا ہے پوری دنیا کو کہ ہم ایک ایٹمی قوت بن گئے اور یقینن اس میں پاکستان کے father of پاکستان آئیٹم بم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب محروم کو بھی یاد رکھیں گے جن کی کاوشوں سے جن کی کوششوں سے جن کی محنتوں سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا یہ پاکستان کے وہ ہیروز تھے یہ پاکستان کی وہ شخصیات تھی جنہیں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا although جب پاکستان نے یہ دھماکے کیے اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں پاکستان کے اوپر بہت انٹرنیشنل پریشر آیا پاکستان کو بہت سی سیکشنز بھی لگی قوام مطیدہ کی جانب سے بڑا پریشر آیا یورپی یونین کی جانب سے بڑا پریشر آیا امریکہ کی جانب سے ایون اس وقت کے پاکستان میں جو امریکن ایمبیسیڈر تھے انہوں نے بڑی کوشش کی وہ نواز شریف صاحب سے بھی ملے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ دھماکے مت کریں آپ کے حق میں یہ بہتر ہے لیکن چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا پاکستان نے انڈیا کو جواب دینا ہے پاکستان کی ایک محنت تھی پاکستان کی جتنی بھی ڈاکٹر عبد قدیر خان صاحب ان کی ٹیم ان سب کی ایک محنت تھی اس محنت رنگ لانا تھا تو اس کے جواب میں پاکستان نے انیس سو اٹھانوے میں مو توڑ جواب دی بھارت کو اور ایٹمی قوت بننے کا ایک زبدس جو منظر آپ سب نے دیکھا اپنی سکرینز پہ آج بھی آپ جب دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی زبدس مومن تھے جب پاکستان نے چاغی کے میدان میں دھماکے کیے اور پھر اس کے بعد پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا اب ایٹمی طاقت پاکستان بن گیا یقینین اس میں زلفکار علی بھٹو صاحب کا ایک بہت اہم رولہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم ان کا بہت اہم رولہ آئیس کے اندر اور وہ تمام انسین ہیروز جن کا تاریخ میں بھی نام نہیں ہے جن کو لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن ایٹم بم بنانے میں جو سیکرٹس ہوتے ہیں جو اس کے اندر تمام کام محرکات ہوتے ہیں جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان سیکرٹس کو پاکستان تک پہنچانے میں جو ہیروز رہے ہیں ان کا بھی بہت ہم کریڈٹ جاتا ہے اور آج پاکستان بھر میں یوم تکبیر کے حوالے سے چھوٹی کا دن اعلان کیا گیا ہے کہ تاکہ پاکستان اس دن کو سیلیبریٹ کرے پاکستان بھر میں آج اٹھائیس مئی کو چھوٹی ہے اور چھوٹی منانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اپنے ان ہیروز کو یاد کریں انسین ہیروز کو یاد کریں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب زرفقار البھٹو صاحب اور نواز شیف صاحب کی یہ جو ایفورٹ تھی اس دور میں ایک بڑا کام تھا اس کو سرہانے کے لیے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اور ظاہری بات ہے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے یہ ایک بہت کریڈٹ کی بات ہے کہ دنیا کے نقشے پہ ایک ایٹمی قوت بن کے پاکستان ابرہ ہے اور یہ یقینی طور پہ اب سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی قوت بننا پوری دنیا کے لیے کوئی اتنی بڑی خوشی کی بات نہیں ہے میں خاص طور پر بات کروں گا ان ممالک کے لیے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ایٹمی طاقت بنے اس ایٹمی طاقت بننے کی ہی وجہ ہے کہ پاکستان سے دنیا ڈرتی ہے پاکستان سے دنیا خوف زدہ ہے اور دنیا جانتی ہے کہ یہ ایک ایٹمی قوت ہے یہ کچھ بھی کر جاتے ہیں تو اسی لیے آج ہم خراج تحسین پیش کریں گے ان تمام ہیروز کو جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ان تمام انسین لوگوں کو جن کو ہم نہیں جانتے جن کی محنتوں سے جن کی کاوشوں سے جن کی شبانہ روز محنتوں سے پاکستان آج دنیا کے نقشے پہ ایٹمی قوت بن کے ابرہ ہے ہم خراج تحسین پیش کریں گے خراج عقیدت پیش کریں گے ان تمام لوگوں کے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب محروم کو بھی خراج عقیدت پیش کریں گے کہ ان کی ان ایفرٹ سے کوششوں سے although بہت سے ایک معاملات ان کے ساتھ بھی ہوئے لیکن پھر بھی ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے آج وہ ہم میں نہیں ہیں لیکن ان کو بھی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسی ترقییں عطا فرمائے اور ہر بری نظر سے پاکستان کو محفوظ رکھے اور جو نظر پاکستان کے اوپر میلی اٹھے اس کو پاکستان کی افواج پاکستان کی باقفوش اس کو نسط و نابود کر دے تاکہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر کبھی کوئی سودا نہ کریں پاکستان کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی سودا نہ کریں پاکستان کی جو بقا ہے اس کے پر کبھی سودا نہ ہو اور جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی غلط اقدام کنی کوشش کریں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان ایک ایڈمی قوت ہے پاکستان کا دفاع بہت مضبوط ہے پاکستان جو ایک ایک بہت ہی سٹرانگ ملک ہے اس کے اوپر اگر آپ میلی آنگ سے دیکھیں گے تو آپ کی آنکھ کو پاکستان کی افواج پاکستان کے لوگ کو چل دیں گے